نمسکار نیوز ایٹین وادے پردیش چھتیز گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور بلٹن کی شروعات ریبہ سے آئی بڑی خبر کے ساتھ ریبہ میں سیمنٹ کمپنی کے پیکنگ پلانٹ میں حادثہ ہو گیا ہے کنویئر بیلٹ میں فسنے سے ایک مزدور کی موت ہو گئی ہے اور پریجن انہیں کاروائی کی مانگ بھی کیے کرون روپے معافضہ کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہیں پریجن نمسکار پلس معاملے کو شانت کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے یہ بڑی خبر ہے ریبہ سے جہاں سیمنٹ کمپنی میں حادثہ ہوا ہے حادثہ کمپنی کے پیکنگ پلانٹ میں ہوا ہے جہاں کنویئر بیلٹ میں فسنے سے مزدور کی جان چلی گئی ہے اور پریجن ناکیبل کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں بلکہ ایک کرون روپے معافضہ دینے کی مانگ بھی پریبار کو کی جا رہی ہے نوستہ پلس معاملے کی چھانت بھی میں جھوٹی ہوئی ہے حالکہ ایجانچ کا وشے ضرور رہے گا کہاں لاپر واہی ہوئی کہاں چھوک ہوئی جس کے چلتے یہ حادثہ ہوا ایک مزدور کو اپنی جان گوانی پڑی ہے اس حادثے کے بعد جو پریجن ہیں مزدور ہیں وہ آندولے تھے پردرشن کر رہے ہیں اور ناکیبل ایک کرون روپے معافضہ راشی مانگی جا رہے ہیں بلکہ ذمہ داروں کے اخلاف کاربائی کی مانگ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے شیویند سنگھ بگیل ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جانکاری کے ساتھ شیویندر کیا کہہ رہے ہیں پریجن دوسرا جو کمپنی پربندھن ہے وہ کیا کہتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مریتک ہے رمیس یادو ہے یہ پچیس ورس کا ہے اور یہ چورہٹا تھن اندر کا دفلگر گاؤں کا نیواتی ہے اور یہ پچھلے پانچ سالوں سے جو انڈین کارسنسن کمپنی جو ہے اس کا سمیدہ مزدور تھا اور اس کی موت ہوئی ہے ابھی بھی سو فیٹری گیر کے باہر ہی رکھا گیا ہے اور بڑی سنچھا میں یہ آکوشید پریجن اور ساتھ میں مزدور جو اس فیٹری میں کام کرتے ہیں وہ لام بند ہو کے اسی تو موابیت کی مانگ کر رہے ہیں یہ کروز موابیت کی مانگ کر رہے ہیں ساتھ میں ہی دوسی جو تھکے کمپنی کے مالک ہیں ان پر اپھائیات درج کرانے کی مانگ پر آڑے ہوئے ہیں بھاری پولیبل وہاں پر پہنچ چکا ہے اور آکوشید لوگوں کو سمجھانے کا پیاس کر رہا ہے لیکن ابھی بات سولے نہیں پائی ہے اور ساتھ میں میں آپ کو تعالیٰ پوری طرح سے فیٹری بند ہو چکی ہے گیٹ پہ تارا لگا دیا گیا ہے اور ساتھ میں جو فیٹری پروندھن ہے اور سمجھانے کا کمپنی کا مالک ہے وہ فیٹری چھوڑ کر لاپتہ ہو گئے ہیں جے بلکل حالکہ سننشے ضرور ہونی چاہیے سرکشہ مزدوروں کی اور نہ کیول سرکشہ بلکہ بھاوشے بھی سرکشہ تنکا ہونا چاہیے شکریہ شویندر پوری جانکاری کے لئے اور وہ کریں گے بیس منٹ میں بیس بڑی خبروں کا اسمار میں وائیو سینہ کے فائٹر پلین کے گڑگڑا ہٹ زمین پر ان کا دم بول رہا ہے تیاری پوری ہو چکی ہے 38 ستمبر کا انتظار ہے دراصل بھوپال میں وائیو سینہ ائر شو کرنی جا رہی ہے جس کے لئے فائنل رہرسل پوری ہو گئی ہے اب وائیو سینہ کی انکیانوی اینیورسری پر 30 ستمبر پر شو ہوگا جس میں وائیو سینہ کے لڑا کو ویمان شوری اور پراکرم دکھائیں گے فائنل رہرسل میں پرچند مراج دروو اور چینک اپنا کرتب دکھائیں گے آکاش گنگا سوریہ کرن اور سارنگ شو کا پردرشن سے رہسل کی گئی یہ ائر شو پاور بیونڈ باؤنڈریز تھیم پر ہوگا مہیلا پائلٹ بھی فلائی پاسٹ میں شامل ہوگی 30 لڑا کو ویمان اور ہیلیکاپٹر بھوپال پہنچ چکے ہیں اب یہ 30 ستمبر کو ائر شو میں اپنا دم دکھائیں گے بھوپال میں ہونے والے ائر شو کے لیے مدیفردیش ودھان سبھا میں ائر فورس کے سو دیشی لڑا کو ویمان تیجس کا موڈل استحفت کیا گیا ہے بھارتی وائیو سیوہ نے ویمان کا موڈل مدیفردیش ودھان سبھا کو بھیٹ کیا تیجس بھارتی وائیو سیوہ کے گورف شوریہ اور پراکرم کا پردیک ہے ائر فورس کے انکیان بھی اسحفنا دباس کے موقع پر راجتھانی بھوپال میں ائر شو کا آیوجن بھی ہونا ہے تیجس، مراج، دھروب، جیگوار جیسے کئی ومان بھوپال پہنچے ہیں شو کے پریکٹس سیشن کو بھی لوگ بڑی سانکھیاں بھی دیکھنے پہنچے اس موقع پر ائر مارشل ویبھاش پانڈی نے کہا کہ بھوپالیوں کا اس نے ہمیں مل رہا ہے ہم ان کا اتصاہ دیکھ کر کافی خوش ہیں مدھیپردیش اور دیش کے روم تے کھڑے کر دینے بالی گھٹنا سے اب دھیرے دھیرے پردہ اٹھ رہا ہے ادھر سرکار کے سکت نردیش کے بعد اونگتے ہوئے پرشاسن کی رفتار بھی بڑی ہے پورے ماملے میں تیزی سے کاروائی کی جا رہی ہے خبر ہے کہ ایک سندہی آٹو چالک کو حیراست ملے کر اس سے سکتی سے پوچھتا چھو رہی ہے حالکہ پولیس کی رڈار پر کچھ اور سندہی بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں اب تک ساو جانکاری پولیس کی طرف سے نہیں دی گئی ہے قریب پانچ لوگوں کو راؤنڈ کرنے کی تیاری ہے ایک اور بڑا اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ پیڑت ستنا کی رہنے والی ہے جبکہ شروعات میں جانکاری یہ آئی تھی کہ یہ کسی اور راج کی ہے پیڑت کے پریوار کی ستتی اچھی نہیں ہے پیڑت کی مانسک ستتی بھی ٹھیک نہیں ہے پولیس کی پرارمبک تھیوری کے مطابق یہ بچی ٹرین یا بس کے ذریعے اجین پہنچی ہوگی حالکہ ابھی پڑتال بہت شروعاتی دور میں ہے دھیرے دھیرے ساری پڑتے اور کھلیں گی مدیبردیش میں ویدھان سفہ چناؤ کے اچار سہی تھا لگنے سے پہلے میٹرو ریل کو پٹریوں پر دوڑانی کی تیاری کی جا رہی ہے مکہ منتری شیورات سنگھ 34 ستمبر کو میٹرو ریل کا ٹرائل رن کریں گے ٹرائل رن تقریباً 6 کلومیٹر کا ہوگا ان دور پہنچے مدیبردیش میٹرو ریل کورپوریشن کے ایمڈی منیش سنگھ نے میٹرو ٹرین کے ٹرائل رن کو لے کر تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے پلیٹفارم اور میٹرو کا نیرکشن کیا اور ضروری دشا نردیش دیئے ایمڈی منیش سنگھ نے میٹرو ٹرین کے بارے میں بتایا کہ میٹرو ٹرین میں ایڈوانس کالیٹی کے کوچز بنائے گئے ہیں میٹرو ٹرین میں وشف اسطر کی انت تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے یہ ٹرین ڈرائیور لیس بھی چل سکیں گی حالکہ شروعات میں ڈرائیور دوارہ ہی ٹرین کا سنچالن کیا جائے گا میٹرو ٹرین تین کوچ کی رہے گی ایک کوچ میں تین سو اور پوری ایک ٹرین میں نو سو یاتری ایک ساتھیاترہ کر سکیں گے اندور میں پچیس میٹرو ٹرین چلائی جائیں گی جس میں روزانہ قریب سات لاکھ لوگ سفر کر سکیں گے مہیں بھوپال میں ستائیس میٹرو ٹرین آئیں گی میٹرو کے دو لائن بچھائی گئی ہیں اس میں اورنج اور بلو لائن شامل ہے میٹرو کا پورا کام دو ہزار چھپیس میں ہو جائے گا ایم پی میں اپرادھی بے لگام ہو گئے ہیں اپنی دھونس جمانے سے لے کر اپنی کرتو چھپانے تک کے لیے ہنسا کا سہارہ لے رہے ہیں ہنسا سے جڑا ایک ایسا ہی ویڈیو بائرل ہوا ہے ویڈیو دھتیا کا ہے جس میں ایک بدماش یوک کی بے رہمی سے پٹائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیڑت کوٹ کے اس کے ایک ماملے میں گواہ ہے بدماش یوک کو اٹھا کر جنگل کی طرف لے جاتا ہے پھر وہاں اردھنگ نکر بیلٹ سے اسے پیٹتا ہے حالانکہ ویڈیو قریبے ایک سال پرانا بتایا جا رہا ہے جو فلحال وائرل ہوا بتایا جا رہا ہے کہ یوک نے اس ماملے میں پولس میں ریپورٹ تک نہیں کی تھی حالانکہ پولس وائرل ویڈیو کے آدھار پر جانچ میں جھٹ گئی ہے برشتہ چار پوری طریقے سے نگر پالکہ میں چل رہا ہے اس طریقے سے ہم میلائے گھر کی ساف سفائی رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ کی سوچ ہے کہ ہمارا سہر بھی ساف اور سوکچ رہے نگر پالکہ میں برشتہ چار کا کھیل چل رہا ہے یہ خود پارشت بتا رہی ہے اسی لیے انہوں نے ہاتھوں میں جھاڑو تھام لیا ہے اور سفائی کے لیے نکل پڑی ہے یہ ان مہیلاؤں کی سوچ ہے جو سوچتہ کے پرتی جاگرک ہیں جو اپنے شہر اور وارڈ کو ساف رکھنا چاہتی ہیں درسل چھترپور میں نگر پالکہ کے سفائی کرمی پچھلے کئی دنوں سے ہڑتال پر ہیں سڑک پر کھولے کامبار لگ رہا تھا تو پھر ان لوگوں نے خود ہی ہاتھ میں جھاڑو پکڑ دیا اور سفائی کے لیے نکل پڑے پارشتہوں اور ان کے پتیوں نے سفائی کر سوچتہ کا سندیش دیا نگر پالکہ کے پارشتہوں نے ایک جھٹ ہو کر سڑک پر جھاڑو لگا کر اپنے شہر کو سچھ بنانے کا پرندیا چونکہ تیوہاروں کا سیزن ہے سڑک پر دھار میں جلوس نکل رہے ہیں ایسے میں انہوں نے سفائی احیان کی شروعات کی اور پورے علاقے میں جھاڑو لگا کر سفائی کا سندیش دیا دموزلی کے ہٹا میں نگر پالکہ کے سفائی کامگار بیٹے ایک ہفتے سے ہرتال پر ہے جس کے بعد سے ہٹا کی گلیاں گندگی اور کچھرے سے پٹی پڑی ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کا جینہ دوبر ہو چکا ہے جب لوگوں کا گصہ پھوٹا تو نگر ادھیاکش سفائی کے لیے خود سڑک پر اتر آئے ادھیاکش کے ساتھ نگر پالکہ کے پارشتہ علاقے کے کانکرس نہیں تھا کارکرتہ سب ایک ساتھ سفائی کرتے دیکھے نگر پالکہ شلندر کھٹی کے مطابق پریشر نے سفائی کامگاروں کی مانگوں پر وچار کیا لیکن مان نہیں رہے ہیں لہٰذا انہیں خود سفائی کرنی پڑ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک سفائی کرنی واپس کام پر نہیں آتے وہ لوگ سفائی کرتے رہیں گے تک سفائی کامگاروں کی ہرتال چالو ہے تب تک ہم لوگوں کا نگرندر سفائی اپنی چالو ہے بلاسپور کے گرو گھاسی داشت وشفت دیالے میں ایک بار پھر چھاتروں کا گصہ پھوٹا ہے مولبوت سمسیاؤں کو لے کر چھاتروں نے ہوسٹل سے نکل کر کلپتی بنگلے کا گھیراؤ کیا اس دوران سیکڑوں کی تعداد میں چھاتروں نے کلپتی آواز کے باہر پیجل اور انی سمسیاؤں کو لے کر جمکر نارے بازی کی گرو گھاسی داشت کے اندری یہ وشفت دیالے میں پچھلے لنبے سمیسے چھاتر آواز میں پیجل اور میس میں کھانے کی کوالیٹی کو لے کر چھاتر وشفت دیالے پرشاشن سے کئی بار شکایت کر چکے ہیں اس کے باوجود ویوستہ جسکیتہ سے وہیں کوئی سنوائی نہ ہونے پر چھاتروں کا گصہ اس قدر ہاوی ہوا کہ یہ مجبور ہو کر ہوسٹل کی چھاتروں نے ہوسٹل سے باہر نکل کر کلپتی بنگلے کا گھیراو کرتے ہوئے نارے بازی کی ان چھاتروں کی مانت تھی کہ ویوستہ کو جل سے دل دورست کیا جائے بڑی سنکھیا میں چھاتروں کی ویروت پردرشن کو دیکھ کر وشفت دیالے پرشاشن میں ہڑکم پمچ گیا اور آنین فانین میں ادھکاری موقع پر پہنچے ماملے کو تھنڈا کرنے کے لیے چھاتروں کو سمجھائش دینے میں لگ گئے اس کے باوجود چھاتروں کا اندولن بدستور جاری رہا گجرات کے دوارکہ کے پاس تھت اوکھا میں ایک سندگد ناؤ کے پکڑے جانے کے بعد یہ ایجنس یا آلرٹ مورٹ پر ہیں دوارکہ پولیس نے ناؤ سوار تین ایرانی اور ایک بھارتی ناؤکرک کو حراسط ملیا ہے ساتھ ہی جب ناؤ کی تلاش لی گئے تو ناؤ سے سیٹلائٹ فون بھی برامت کیا گیا ہے پولیس نے ناؤ پر سوار بھارتی ناؤکرک کو بھی پکڑا ہے جو ایران سے راجکورٹ ہو کر اوکھا پہنچا تھا پولیس اس ماملے کے بعد سہی ایلرٹ پر ہے ساتمیک جانکاری کے مطابق ناؤکرک کے لیے تمیلاڑوں سے ایران گئے شخص کا پاسپورٹ وہاں ناؤکری دینے والے شخص نے رکھ لیا تھا ایسے میں وہ بھارت واپس آنا چاہتا تھا پاسپورٹ نہیں ہونے کے کارن وہ گیر کانونی روپ سے بھارت میں داخل ہونا چاہتا تھا لہذا ایران کے تینوں لوگوں کی مدد سے وہ بھارتی سیما تک پہنچا تمیلا شخص کا ایک بھائی وہ بھی ایران میں ہی تھا اس کے پاس پاسپورٹ ہونے کے کارن وہ سیدھار راجکوٹ پہنچا پلاننگ کے مطابق جب وہ اوکھا پہنچا تب ہی ناؤ کو بھی اوکھا پہنچنا تھا حالانکہ سیٹلائٹ فون کی ٹریکنگ کے آدھار پر دوارکہ پولس نے چاروں کو دبوچ لیا ہے حالانکہ حراسط میں لیے گئے لوگوں دوارت دی جا رہی جانکاریاں جاج ایجنسی اور پولس کے گلے نہیں اتر رہی اس کارن ان سبھی سے پولس کڑی پوچھتاچ کر رہی ہے کھنبا کے گھنیش ویسرجن اور اید ملا دنبی کو لے کر پولس الٹ موٹ پر ہے چپے چپے پر پولس بلکو تحنات کیا گیا ہے مسلم سمودائے کے دوبارہ شہر میں نکالے جانے والے اید ملا دنبی کے جلوس کے لیے پولس بلکو تحنات کیا گیا ہے قریب ایک ہزار پولس کرمیوں کی تحناتی کی گئی ہے اس کے علاوہ سی سی ٹی وی اور کیامرہ واہنوں سے بھی نکرانی کی جا رہی ہے جلوس کے لیے سمائے بھی نردھارت کیا گیا ہے گھنیش ویسرجن کے لیے بھی الگ سمائے رکھا گیا ہے مکھیا راستوں سے جڑنے والی گلیوں میں بیریکیٹنگ کی گئی دونوں پاروت یوہار ایک ساتھ ہونے سے کھنڈوا میں الٹ ہے گوڑ طلب ہے کہ پردیش کے اتی سمویدن شیل زلوں میں کھنڈوا شامل ہے راجزہنی بھوپال سمیت پورے مدی پردیش میں گھنے شوطصف کی پچھلے دس دنوں تک رونک دیکھنے کو ملی اب گھنپتی بپا کے ویسرجن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے شہر میں کئی جگہ نگنگم کے کنڈ بنایا ہے تاکہ لوگ آسانی سے گھنیش جی کا ویسرجن کر سکیں بڑی مورتیوں کے ویسرجن کے لیے تالاپ کے گھاٹوں پر کرین جیسے بھی سمیت انی وحیقل تینات کیے گئے ہیں مورتی ویسرجن کے لیے پانی میں اترنے کی انومتی نہیں ہے کرین کے ذریعے ہی مورتیوں کا ویسرجن کیا جائے گا تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو پراثم پوچی شری گھنیش کی ویدائی شروع ہو چکی ہے اور دن بھر ویسرجن جلوس نکالے جا رہے ہیں گھنیش ویسرجن کے چلتے شہر میں ٹرافیک ویوستہ بھی بدلی ہوئی رہی شہر میں 1200 سے ادھیک ستھانوں پر پندالوں میں گھنیش جی ویراجت کیے گئے تھے ایسے میں گھاٹوں پر سرکشیا ویوستہ بڑی چناؤتی رہی گی جسے دیکھتے ہوئے زلپرشاسن پولیس اور نگنگم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے اور آئے سوچتہ پکوالے میں ایک اکٹوبر کو ایک جو ٹھوکر ایک گھنٹے کے لیے صبح دس بجے شرمدان کر پوچیو مہاتما گاندھی جی کو سوچھ بھارت کی سوچھانجلی دیں سوچتہ کارکرم کے ادھیک جانکاری کے لیے سوچتہ ہی سیوہ ڈاٹ کوم پر جائیں اور بولیٹن میں اتنا ہی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیزگڑ کے ساتھ